رادے رادے جہشی کشنا جہ بابا مہن رام کی کیسے آپ سبھی آشائے سب کشل منگل ہوں گے بابا مہن رام کی کرپا آپ سبھی پر صدا بنی رہے گی تو بھکتوں جس پرکار سے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اس بار رکشہ بندن کا جو پرو ہے وہ 19 اگست 2024 کو منایا جانے والا ہے رکشہ بندن کا یہ توہار ہے یہ بھائی اور بہن کے پریم کا پردیک مانا جاتا ہے ہر سال سے یہ اگست کے مہینے میں ہی منایا جا رہا ہے تو اس توہار پر ہم اپنے بابا مہن رام اپنے اس دیفتہ جو ہیں بابا مہن رام کی سیوہ کی اس پرکار سے کریں گے اور کئی بھکتوں کے من میں تو یہ بھی ہوگا کہ بابا مہن رام کو بھائی مان کر کیا ہم ان کے ساتھ رکشہ بندن بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانکاری جاننے والے ہیں اور ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا کہ یہ رکشہ بندن کا جو سپیشل توہار ہے یہ بابا مہن رام سے شاید پہلے ہی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا اس بارے میں تو آخری تک دیکھنا ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن کو بریش کر دینا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی ناٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پر اور سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں رکشہ بندن کے اس سبتہار کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رکشہ بندن کیوں منا جاتا ہے کریشن اور دروپدی کا رکشہ بندن مہابارت کے سمیہ ایک بار بھگوان کشنی کی انگلی میں چوٹ لگ گئی تھی اور اس میں سے جو خون بہنے لگا تھا یہ دیکھ کر دروپدی جو کشنی جی کی سکھی بھی تھی انہوں نے آچل کا پلو فار کر ان کی کٹی انگلی میں بان دیا تھا دھارمک مانتاوکہ انسار اسی دن سے رکشہ سوتر یا راکھی باننے کی پرمپرہ شروع ہوئی تھی ہمیں ایک اور چیز کو سمجھنا ہوگا کہ جب ہم بھگوان کشنی کی پوجہ کرتے ہیں لڈو گو پال کی پوجہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی راکھی بانتے ہیں آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا جو لڈو گو پال کی سیوہ کرتے ہیں وہ رکشہ بندن پر انہیں راکھی بانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ نربھر کرتا ہے کہ ایک بھگت اپنے بھگوان سے کس رشتے سے جوڑا ہوا ہے میں نے ابھی کچھ سمجھ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ بابا مہن نام سے ایک بھگت کا رشتہ کس پرکار کا ہونا چاہیے تو آپ نے بھگوان کی سیوہ بابا مہن نام کی سیوہ کس رشتے سے کیے آپ کس رشتے سے ان کی سیوہ کرتے ہو آپ کا کیا رشتہ ان سے جوڑا ہے تو یہ آپ پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کو انہیں رکشہ بندن بنانا ہے یا نہیں پر اس میں ایک چیز دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ ان کی مانسک سیوہ کرتے ہو یا شاریرک سیوہ کرتے ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھگت بابا مہن رام کی مانسک سیوہ کرتا ہے وہ بھی رکشہ بندن بنا سکتا ہے اور جو بابا مہن رام کی سیوہ شاریرک روپ سے کرتا ہے وہ بھی رکشہ بندن بنا سکتا ہے بس دونوں کی پوجہ کرنے کا رکشہ بندن کی جو پوجہ ویدھی ہوگی وہ طریقہ تھوڑا الگ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ بابا مہن اگر آپ بابا مہن رام کی ساری رکھ سیوہ کرتے ہو تو آپ جیسے کی اپنے بھائی کو راکھی بانتے ہو جیسے کی ہم پہلے سواستک بناتے ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں بابا مہن رام کے سر پہ آپ کو رومال رکھنا ہے ان کی آرتی کرنی ہے راکھی باننی ہے اور ان کو میٹھا کھلانا ہے اور پھر ان سے اپنی جو بھی آپ کی اچھا ہے آپ وہ مانگ سکتے ہو ان کے صبح صبح آپ کو کرم بھی کرنے ہوں گے جس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر رکھیا آپ چیک کر سکتے ہو آپ ان کی پوری سیوہ پوری آرتی پوری پوجہ کی ویدھی کے دوارہ جب آپ اپنی نتے کیریہ اسے فری ہو جائیں گے تب آپ کو ان کی یہ سب کارے کرنا ہے اور جیسے کہ آپ اپنے بھائی کے سر رکشہ بندن بناتے ہو اسی پرکار سے آپ کو بابا مہن نام کی سیوہ کرنی ہے رکشہ بندن بنانا ہے آرتی کرنے کے بعد اپنے منتر جاپ آپ کی جو بھی ہوں گے پوجہ کرنے کے بعد صبح مہورت پر ہی آپ کو رکشہ بندن کی یہ ویڈی پون کرنی ہے اس کے بعد اگر آپ بابا مہن نام کی مانسک سیوہ کرتے ہو میں آپ کو بتا دوں کہ مانسک سیوہ یعنی کی جو ایک تصفیر ہوتی ہے آرتی کر دینا منتر جاپ کر لینا بس اور ایک ساری رکھ پوجہ ہوتی ہے نہلانا بھوگ لگانا سلانا انہیں اٹھانا ان کی کپڑے چینج کرنا جیسے کیلئے ڈگوپال کی کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے شاری رکھ سیوہ جو ایک بھکت بھکوان کی کرتا ہے اگر آپ مانسک سیوہ کرتے ہو تو آپ کو بابا مہن رامس کے ساتھ رکشہ بندن کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنی صبح نتے کیریہ اسے اپھری ہو کر جب صبح مہورت ہوگا بابا مہن رام کی راکھی کو بابا مہن رام کی چڑھنوں میں رکھ دینا ہے آرتی کی تھال کے ساتھ بھوگ تو آپ چڑھائیں گے جس پرکار سے آپ ہمیشہ بھوگ لگاتے ہو آپ کو اسی پرکار سے بھوگ لگانا ہے انگیاری کرنی ہے انگیاری پر بھوگ لگانا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بابا مہن رام کے نام کی وہ راکھی آپ کھولی میں چڑھا کر آئیں گے آپ اسے رکھ سکتے ہو اور آپ جب بھی چاہے اسے کھولی میں چڑھا سکتے ہو اگر آپ رکشہ بندن پر کھولی جائیں گے تو کھولی میں راکھی ضرور چڑھا کے آنا پرسہ چڑھا کے آنا اپنی منت بھی مانگنا آپ کی منت ضرور پوری ہوگی یہ رکشہ بندن کا ایک توہار جو بہت میتپن ہے جو بہت ہی ویشیش مانا جاتا ہے ایک بھائی وہن کے مان کر ان کی شارجک سیوہ کرتے ہو تب تو آپ انہیں راکھی باندھی سکتے ہو اور اگر آپ انہیں بھگوان مان کر رکشہ راکھی باندھتے ہو تو آپ بھی تو آپ تب بھی انہیں راکھی باندھ سکتے ہو آپ کا بابا مہن نام کے ساتھ کیسا بھی رشتہ ہو آپ انہیں راکھی باندھ سکتے ہو بس اگر آپ ایک بیٹا سمجھ کے بچہ سمجھ کے ان کی سیوہ کرتے ہو تو آپ انہیں راکھی نہ باندھیں اس کے علاوہ اگر آپ کا بھائی کا ایک دوست کا ایک اچھے رشتے کا ایک گروہ کا اور ایک بھگوان کے روپ میں بھی اگر آپ انہیں ان کی سیوہ کرتے ہو تو آپ انہیں راکھی بان سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو کی جانکاری ہے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اور بھی لوگ ہمارے جے بیمار گروپ میں جڑ سکیں ہماری بہت سائتہ ہو جائے گی اور ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے ہمیں یہاں تک سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب ہی کا بہت بہت دنیواز پھر ملتے ہیں بابا مون رام کی ایسے ہی کسی جوڑی نئی جانکاری کے ساتھ آشاء ہے آپ سب کشل منگل ہوں گے آپ سب کے گھرم پنیوار میں سب کشل منگل رہے گا بولو جائے بابا مون رام کی